آخری بات میں جنرل آسو منیر سے ڈیریک کرنا چاہ رہا ہوں جنرل صاحب آپ ہمارے پاکستان کے آرمی چیف ہیں یعنی سندھ کے بھی آپ آرمی چیف ہیں آج ہمارے سندھ میں دھاڑیلوں کا راج ہے اپر سندھ میں کوئی بھی آدمی ایسے گھوم نہیں سکتا ہے وہاں پر لوگوں کا مال و دولت مل کے لوٹ لیے جاتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی میں دوبارہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مہروانی کر کے اس مسئلے کو ڈیریکٹ اپنے ہاتھ میں لیں یہ سندھ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے سندھ حکومت مجبور ہے ڈاکوں کے سامنے اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو کل سے اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کل سے مراد علی شاہ اپنا پورا کیبینٹ لے کے جائے وہاں پر بیٹھے اپر سندھ میں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر رہے دھاڑیل کون ہوتے ہیں جو ہماری لوگوں کو تنگ کریں وہ کیوں اتنی پاورفل ہو گئے ہیں مراد شاہ کو چاہیے کہ اپنے سارے لاؤل دشکٹ کے ساتھ وہاں پر جا کے بیٹھے یہ اس کا ذمہ بنتا ہے ورنہ جنرل صاحب کو میرے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آپ آئیں اور ہمیں اس بابا سے نجات دلائیں دوسری جو بات میں ان سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لئے کچھ کریں میری جماعت کے لئے کچھ کریں الحمدللہ ہماری جماعت کے لئے اللہ پاک موجود ہے ہماری جماعت کے لئے ہماری محبتیں موجود ہیں کوئی ضرورت ہوگی تو آپ دور نہیں ہیں جنرل صاحب ہم آ جائیں گے آپ کے پاس آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو سندھ کے پرانے لوگ ہیں جن کو ہم ہندو برادری کہتے ہیں منارو ٹی کا لکب دیا ہوا ہے جن کو آئین پاکستان نے وہ ہجرت کر رہے ہیں وہ سندھ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی مالوں ملکت یہاں پر بیچ کے خوف میں یہاں سے چلے جا رہے ہیں ان کا تحفظ کرنا کس کا فرض ہے جن کا فرض ہے وہ بچا لوگ تو سوئے ہوئے ہیں کراچے میں ان کو تو پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ جو مناٹری کے لوگ ہیں وہ پیور پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بوٹر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی سندھ کے اخلاف ایک سازش ہے تاکہ ہمارے بوٹر بھاگتے جائیں اور عوام میں خوف پھیل جائے کہ بھائی دیکھو پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کو اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بچانی سکتے ہیں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے انتظامیہ کے لیے کل جو لوگ ہمارے ہندو برادری کو ہجرت پر مجھبور کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ سندھ والے بھی سندھ سے چلے جائیں جو ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے سندھ ہمارا ہے ہندو ہمارے ساتھی ہیں پیپلز پارٹی کے بوٹر ہیں گینرل صاحب آپ ان کی مدد فرمائیں آپ آ جائیں سکھر میں ایم این ایس کو بلائیں ایم این ایس پر ذمہ داری رکھیں کہ بھائی آپ ایم این ایس ہو آپ کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کیوں چلے جا رہے ہیں آخر آپ ایم این ایس کس درد کی دوا ہو ان کو بلائیں ان کو بلا کر بیٹھائیں میڈیا کو بلائیں میڈیا والوں کے پاس سارے اسٹیٹکس پڑے ہیں اور جن لوگوں نے ہندو برادری کے ملکت کو لوٹا ہے وہ ان کو واپس دلائیں وہ ان کی پراپٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سندھ والے ایسے نہیں جائیں ورنہ ہمارا سندھ کا نام بدنام ہوگا ساری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوگا ہمارے حکومت کا نام بدنام ہوگا کہ ہم اپنے ہندو برادری کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں تو آج میں یومی آزادی پہ ایک دو اپنے ہندو برادری کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں